اسلام علیکم اہم عثمان انفو آن لائن کی ایک اوریڈے کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے ساتھ کل ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیو ٹریول گائیڈ لائنز کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس ٹیوپر عمل درامت چوبیس دسمبر یعنی کہ آج سے شروع ہو چکا ہے بہت سارے لوگوں کے اس حوالے سے کچھ سوال ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز آپ کو پہنچ دی رہے ہیں تو دوستو آپ نے اگر وہ ویڈیو دھیان سے دیکھی ہوگی تو اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ دوسری کنٹریز سے انڈیا میں جاتے ہیں ٹریول کر کے پہنچتے ہیں تو آج چوبیس دسمبر دو ہزار بائیس سے وہ جب انڈیا میں ٹریول کر کے پہنچیں گے تو صبح دس بجے سے ایک نئی ٹریول گائل لائن جاری کی گئی ہے جس میں رینڈم لی کوویڈ ٹیسٹ کیے جائیں گے اور خدا نہ خاصہ اگر کوویڈ ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو اس آدمی کو آئیسولیٹ کیا جائے گا اور یہ سب کچھ اس لیے سے شروع کیا جا رہا ہے دوبارہ سے کیونکہ ورڈ وائیڈ خبریں آ رہی ہیں کہ کرونا کی تعداد میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں جو پاکستان سے یا کسی دوسری کنٹری سے جو لوگ بھی یو آئی میں پہنچتے ہیں تو کیا ان کے لیے بھی نئی گائیڈ لائنز ہیں ٹریول کے حوالے سے کچھ انسٹرکشن ہیں یو آئی کے لیے آپ کو میں کلیر طور پر بتاتا چلوں کیونکہ ابھی تک کسی بھی ائرپورٹ سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی ابودابی ائرپورٹ کی طرف سے دوبائی شارجہ رسل خیمہ کے جس میں بتایا گیا ہو کہ آپ کا ایک بار پھر سے کرونا ٹیسٹ ہوگا کیونکہ آر ایڈی یو اے کے اندر کچھ ائرپورٹس کے اوپر کچھ لوگوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے تمام لوگوں کا تو ٹیسٹ نہیں ہوتا لیکن کچھ ائرپورٹس ہیں جن میں ریڈیم لی آر ایڈی ٹیسٹ چل رہے ہیں اور اس کو اسٹاپ نہیں کیا گیا بلکہ جس دن سے کرونا ٹیسٹ کا آغاز ہوا تھا تو یہ بقاعدہ عمل چل رہا ہے تو اس لیے آپ کو ہر لحاظ سے تیاری پوری کرنی ہے تاکہ آپ کو ائرپورٹ کے اوپر چیکنگ کے دورانے سی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کا ویکسین لگانا ضروری ہے اور آر ایڈی یو اے کا یہ قانون موجود ہے کہ بارہ سال سے کم عمر جو بچے ہیں وہ ویکسین نہ بھی لگائیں گے تو وہ ٹریول کر سکتے ہیں لیکن اس سے اوپر کے لوگوں کو ویکسین ضروری ہے چاہے یہ ائرپورٹ کے اوپر چیک کریں یا نہ چیک کریں اس کے علاوہ دنیا کے جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ لوگ جب بھی ابھی چوبیس دسمبر یعنی کہ آج کے بعد اسے انڈیا میں ٹریول کر کے جانے کے خوش مند ہیں یا چائنہ میں یا فرانس تو ان لوگوں کو ابھی ائرپورٹ کے اوپر ایک بار پھر سے کوویڈ ٹیسٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے ہر لحاظ سے احتیاط ضروری ہے امید ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا مائنڈ کلیر ہو گیا ہوگا ویڈیو پسند آئی لائک ضرور کریں اسی حوالے سے اگر کوئی اور بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں مجھے کومیٹ بکس ملے خدیم ہے انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے مکمل طور پر گائیڈ کر دوں گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ